سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند ورہ آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں لازم کسی ایسی نیوز کے بارے میں جو آپ کے پورٹ فولیو پر ڈائرڈیکٹ یعنی کے براہ راست اثر انداز ہوتی ہے تو دوستو ساتھ ہم آپ کو اگاہی دیں گے آج ایک نیو لسٹنگ کوائن کے بارے میں جو ایک بڑی ہی سپرب ایکسچینج پر لسٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کے اوپر کمپلیٹ ڈسکس کریں گے ہم آگے چل کر کے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہونے والی ہے کیونکہ پچھلے بارہ گھنٹوں سے مارکٹ پھر سے لگانے لگ گئی ہے ایک سمول اور سلولی سلولی کریش اس کو دیکھ کر کے دوستو ہم نے کچھ اچھے فیصلے کرنے ہیں اور اسے دیکھ کر ہم نے یہ بھی ساتھ فالو کرنا ہے کہ کون سے ایسے کوائن ہیں جو اب اس مجودہ مارکٹ میں نیکس ٹویلو آر میں ہمیں ایک اچھی پروفٹ دے سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ کی طرف بڑھیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے گا بڑھتے ہیں جلدی سے مارکٹ کی طرف بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے گلوبل کرپٹو مارکٹ کی تو مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے سرمایہ کاری کمی ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ہماری مڈنائٹ ویڈیو سے اب تک قریب 30 بلین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور 2.35 پرسنٹ جو ڈیکریز ہمیں لاسٹ تقریبا 12 اور کبھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ایک اچھا خاصہ میرے نزدیک کاؤنٹ ہوتا ہے بی ٹی سی کی پرائز میں دوستو 800 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور بی ٹی سی نے اپنی سٹرونگر زون جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی 41,000 اسے بریک کر دیا ہے اور اب اس کی نیکسٹ جو سٹرونگر زون بنے گی اور اگر یہ اسے بریک کرتی ہے وہ کیا ہوگی وہ ہم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے ایتھریم کے پرائز کی بات کریں تو دوستو ایتھریم میں صرف اور صرف 8 ڈالر کی کمی ہوئی ہے جو کہ سٹیبلیٹی شو کرتی ہے ایتھریم کی کہ ایتھریم بہت ہی زیادہ یہاں پر ہمیں نورمل بیہیو کرتا دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد بی این بی میں دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے جبکہ یہ چار ڈالر کا ہائی لگانے کے بعد ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد دوستو سب بھی کوئن تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہیں یہاں پر اب مارکٹ میں سولانا کے پرائز میں دو ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے اور تیرالونہ نے بھی اب تھوڑا سا اپنا جو ہے جو پریشر تھا وہ کم کیا ہے اور اس کے پرائز میں بھی کمی ہوئی ہے جبکہ ایو ایکس کچھ بیٹر بیہیو کر رہا ہے اس ڈمپ مارکٹ میں مطلب اس لحاظ سے کہ مارکٹ فورٹی ٹو ٹو ہنڈر سے اب نیچے آ رہی ہے اس لیے یہ ڈمپ میں اسے کنسیڈر کر رہا ہوں تو یہاں پر ایو ایکس میں ہمیں دو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سیونٹی سیون کو ٹچ کرنے کو جا رہا ہے اس کے بعد ڈوج شیبا انہوں دوستو سیم بیہیو کر رہے ہیں اور آج کیونکہ پولیگون ڈے ہے تو پولیگون میں ہمیں چھ سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو آج کے دن آپ نے پولیگون یعنی کے میٹک میں شوٹر ٹریڈ کے لیے پرہیز نہیں کرنا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ اس کی پرائز ہمیں ون پوائنٹ فورٹی سینٹ پر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ اس میں ون پوائنٹ فورٹی سینٹ پر ضرور انٹری لیجے گا اور یہ میں نے آپ کو رات کو بھی ریکمینڈ کیا تھا اس کے بعد ہمارا پورے ویک بزنس کرنے والا نیئر کوائن اس وقت مسلسل ڈاؤن جا رہا ہے اور اس میں پچاس سینٹ کی مزید کمی ہو چکی ہے کیسے اس میں انٹری لیں گے یہ ہم آگے چل کر کے بعد کریں گے ہم بات کر لیتے ہیں دوستو لٹی سی کوسمو اور چینلنگ کوائن کی تو دوستو یہ مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے اور یہ ہم اس لیے انہی کی جو اس وقت مارکٹ کی صورتحال ہے کیونکہ یہ بیہیو مچور طریقے سے نہیں کر رہے جبکہ ان میں بہت ہی پروٹینشل موجود ہے اس لیے ہماری آپ کو یہ ریکمینڈیشن بھی نہیں ہے اور میں بھی آپ کو یہاں پر ان میں انٹری لے کر کے ارن کرنے کو جتنے بھی ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں میں آپ کو ابھی فیلال یہاں پر روکے رکھوں گا کہ آپ ان کوائن سے تھوڑا سا پریز کریں کیونکہ یہ مارکٹ ڈاؤن ہونے کے ساتھ ڈاؤن تو ہوتے ہیں ریکاور ہونے کے ساتھ یہ ریکاور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ابھی اچھی طرح سے ڈاؤن فال جا لینے دیں اب بات کرتے ہیں یونی سویپ میں دوستو پانچ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور بی سی اچ میں دو ڈالر کی پھر سے ایک مرتبہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوستو ایکس ایم آر جو ہر مارکٹ میں ہر طرح سے پلس کر رہا ہے آج اس نے پلس نہیں کیا اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے آپ سے میڈ نائٹ کی ویڈیو اپ ڈیٹ شیئر کی تو یہ ٹو پوائنٹ ٹو ایٹی ٹو ڈالر پہ تھا دو سو بیاسی ڈالر پہ اور ابھی بھی دو سو بیاسی ڈالر پہ ہے اب اس کا بیہیو کیا ہے دوستو کہ بی ٹی سی آٹھ سو ڈالر کیش ہوا ہے یہ کریش نہیں ہوا یہ بڑا نہیں ہے تو یہ ہمیں اپنی طرف سے سائن کیا دکھاتا ہے ایکس ایم آر کہ جب مارکٹ کریش کرتی ہے تو یہ کریش نہیں ہوتا بلکہ بڑھنا بند ہو جاتا ہے لیکن کریش نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کی جو انٹری ہے وہ آپ کو ڈے بائی ڈے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ون ٹوئنٹی کا اس کا سفر سٹارٹ ہوا تھا ٹو ایٹی ون ٹو ایٹی ٹو پہ جا چکا ہے تو ابھی بھی اس میں وہی دو سنٹری لے سکتے ہیں جن کا بیک اپ زیادہ ہے وہ اس میں ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں ابھی بھی لیکن ابھی کیونکہ مارکٹ کریش ہو رہی ہے کوئن میں ساٹھ سیٹ کی کمی ہو چکی ہے ڈی سنٹر لینڈ اور مانا اگزیکٹی اپنے سیم پرائز پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بی ٹی سی میں اچھا خاصا جو ہے کریش آنے کے بعد ٹوٹلی اگر کاؤنٹ کریں دو ہزار ڈالر کی کمی آئی ہے لیکن یہاں پر ہمیں تھیٹا کے پرائز میں دس سنٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اوورال تھیٹا 3.45 سنٹ پہ آ چکا ہے اس کے بعد دوستو رونی کوئن ایف ٹی ایم ایکسی انفینٹی سبھی ڈاؤن فال کا شکار ہیں اور پینکیک سوائپ نے صرف اور صرف 3 سنٹ کا اپنے اندر اضافہ کیا ہے اور ایوز 2.54 سے الٹ 2 سنٹ کمی کے ساتھ جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد دوستو مارکٹ میں جسے میں نے خطرے کی علامت بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ویوز کوئن وہ پھر ایک مرتبہ ایک ڈالر کی کمی میں ہیں ابھی آپ نے ویوز سے تھوڑا سا پریز ہی رکھنا ہے اور اب بات کرتے ہیں فلو کی تو دوستو فلو کوئن اس وقت تیزی سے ڈاؤن ہو رہا ہے پانچ سنٹ پھر ایک مرتبہ کمی ہوئی ہے اور اب آتی ہے باری جی ایم ٹی کوئن کی دوستو جی ایم ٹی کوئن جب ہم نے آپ سے رات کو ڈسکس کیا تو یہ ہماری مرنائٹ ویڈیو میں 3.60 سنٹ پہ وقت کر رہا تھا آج اس وقت یہ 3.35 35 کا ہائی لگا کر ایک مرتبہ پھر سے 3.22 پہ آ چکا ہے اس کے جتنے بھی اس وقت کے ہولڈر ہیں جنہوں نے پی ٹائمنگ پہ بائی کی ہے وہ اسے لے کر تھوڑا سا بھی پینک نہ ہوں یہ آپ کو کوئی بھی کچھ بھی پرائز دے کر کہ حیران کر سکتا ہے مارکٹ میں اس کے بعد دوستو ای کیش اور جی ایٹی جو پمپ کر رہے تھے انہوں نے دوبارہ سے ڈاؤن آنا شروع کر دیا ہے اکورڈنگ ٹو دا مارکٹ اور زل کوئین جو ہم نے رات کو ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ 11.85 پہ وہ اس وقت 11.66 پہ آ چکا ہے جو اس کی انٹری ہوگی وہ ہم آپ کو بھی نیکس ویڈیو میں بتائیں گے ابھی اس سے آپ تھوڑا سا پرہیز رکھیں اسے ڈاؤن فال آ لیں دیں کے ایسے میں 4 ڈالر کی کمی ہوئی ہے دوستو اور اس کے بعد مینا ائر ویو سبھی کوئن اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے اور مون بھی میں پانچ سینٹ کی کمی مزید دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر ہم آپ بات کریں گے ہولو کی دوستو جو 0050 سے ڈاؤن کی طرف آنا شروع ہو گیا اور یہ بہت جلد مجھے ایسے لگتا ہے کہ 0048 میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور کاوا کوئن جو پانچ ڈالر کو پروز کر چکا تھا ابھی آ چکا ہے 4.62 پہ اور دوستو ظاہری بات ہے جب مارکٹ ڈاؤن پہ آتی ہے تو وہ اپنی ایک بائنگ پوزیشن بنا رہی ہوتی ہے اسی لیے میں اکثر آپ کو ایک ہی کاروباری مت بتاتا ہوں کہ اپنے پاس USGT رکھنا سیکھیں ہم تاکہ ہر قسم کی مارکٹ میں ارن کر سکیں اس کے بعد یہاں پر بات کریں گے آزز کی دوستو تو آززز میں بھی ہمیں 22 سینٹ میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی اگلی اماؤنٹ میں کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور آڈیو نے دو سیشن میں 15 سینٹ کا لو لگا کر مارکٹ کو خیران کر دیا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی کے اور ایتھیڈیم کے کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم بات کریں گے ہمارے سیف ٹارگٹ کی جو تھا 40,600 اور ہمارا جو امیجیٹ ٹارگٹ تھا وہ تھا 40,800 تو دوستو 40,600 تو آپ کے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی اچیو ہو چکا ہے اور 800 کو ہم ایسے ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جو رات کا لو تھا وہ تھا 41,166 اور اب یہ فریش ہو چکا ہے تو لو لگا ہے مارکٹ کا 40,000 63 یعنی کہ ہم نے ہمارے دونوں ہی ٹارگٹ اچیو کیے ہیں اور اگر بات کریں پلس کی تو پلس بہت کم ہوا ہے ٹارگٹ تو ہم نے اچیو کر لی ہے بائنگ تو ہم نے بی ٹی سی کی کر لی 800 پہ بھی 600 کے بھی تو دونوں کے اکارڈنگ 600 والوں نے اس وقت تین یا چار سو ڈالر ارن کیا ہوگا اور 800 والوں نے صرف اور صرف اسی یا نوے ڈالر اور اس کے بعد مارکٹ ہمیں اکارڈنگ ڈو آر ٹارگٹ ہمیں تقریباً 78 ڈالر کریش دکھائی دے رہی ہیں ابھی اگر ہائی کی بات کریں دوستو تو ہائی ابھی سیم وہی ہے جو ہم نے رات کو ڈسکس کیا تھا 40 2008 933 تو بی ٹی سی اس وقت دوستو ڈان فال کا شکار ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور مزید کتنا ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ کینڈل جو مارکٹ میں لازٹ ٹائم بنتی ہے یعنی کہ بیرش انگیلفنگ اور اس کے بعد وہ اچانک سے سپرنگ کینڈل بنتی ہے ٹاپ کے اوپر اور جب ٹاپ پہ کینڈل بنتی ہے تو وہ مارکٹ کو کریش کرتی ہے مارکٹ کریش ہوئی اور مارکٹ کا جو لوئر لیول ہے وہ وہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کا شیڈو ہم نیچے کی جانب دیکھتے ہیں دوستو تو اس کا شیڈو کمپلیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فورٹی پہ جا کے رک رہا ہے ٹھیک ہے فورٹی پہ بلکل اگزیکٹلی اور اپر سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پرائز اوپن ہوئے تھے کہاں پہ جب یہ بولیش تھی تو بولیش نے اس کو ہائی لگایا فورٹی ڈو تھاؤزن تک جانے کا یعنی کہ یہ اپڈریٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہے دوستو فرائیڈے کا دن جمعہ کا اور آج بھی امریکہ سے کچھ ڈیٹاس مصول ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان کے پھر سے پائیں سے چھے بجے کے بعد ہمیں مارکٹ میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا سو دوستو ایس ایڈوکیشن پرپس میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ویڈیو سے وہ وہ چیزیں بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے اور آج کیونکہ اگر آپ مجھے گلمبے عرصے سے فالو کر رہے ہیں تو اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا اور پتا چل جانا چاہیے کہ مارکٹ کس ٹائم پر موف کرتی ہے موسٹلی آپ کچھ عرصہ پہلے یہ بات بھی نہیں جانتے تھے تو یہاں پہ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فالو کرنا چاہیے کہ بدھ اور جمعہ کا دن کرپٹو مارکٹ کو لے کر یا آل آور دا ورڈ ٹریڈ کو لے کر کتنا فائدے مند ہوتا ہے اور کتنا گیم چینجر ثابت ہوتا ہے یہاں پہ دوستو فور آر کی کینڈل چارٹ میں اگزیکلی وہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے فورٹی تھاؤزن کی اس کی جو لاسٹ شیڈو ہے وہ فورٹی تھاؤزن کو ہی ٹچ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارا جو امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا وہ گا فورٹی تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اور سیف ٹارگٹ ہوگا ہمارا فورٹی تھاؤزن یہ ہمارا دوستو لازم ہم نے اس کو فالو کرنا ہے مارکٹ آج اتنا کریش کرے یا نہ کرے ٹارگٹ ہم نے یہی رکھنا ہے کیونکہ اس وقت ہمیں جو بی ٹی سی کی پرائز میں جو کمی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کوئی نورمل نہیں ہے کل سے لے کے آج تک سولہ سوڑ ڈالر بی ٹی سی ڈاؤن فال کر چکا ہے یہاں پر آپ کو احتیاط برتنی بہت ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی ایسی حالت میں لوگ ٹریڈ لینا چھوڑ دیتے ہیں میں بھی آپ کو اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کرنی اپنے ذہن کی ہے کیونکہ ہم آپ کو مارکٹ کی صورتحال آ کر اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ اسے فالو کر کے ایک اچھی ٹریڈ لے سکیں اگر آپ کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہوگی مارکٹ کی تو پھر آپ بیٹھے رہیں گے کیونکہ مارکٹ تو ہر دن ہر صبح ایک نیا اپنا فیس لے کر آتی ہے تو یوں تو پھر انسان سٹرک کر جاتا ہے تو دوستہ ٹارگٹ ہوگا 40,200 اور 40,000 اور اس کے بعد اس کی سٹرونگر زون اب جو لاسٹ بن رہی ہے وہ ہے 40,500 کی 41,000 کی سٹرونگر زون یہ توڑ چکا ہے اب یہ 40,500 سے نیچے جاتا ہے تو مارکٹ کریش کنسیڈر ہوگی ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے اگر یہ 40,500 سے نیچے جائے گا تو یہ 39 میں انٹر ہو کے رہے گا تو ٹائمنگ کو فالو کیجے گا اور کوئن جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا تب تک آپ نے بائے نہیں کرنے جب تک بی ٹی سی ان پرائزز پر نہیں آ جائے گا جو میں نے آپ کو فالو کیے ہیں اور اس کے بعد مارکٹ لازم آپ کو 6 سے 700 ڈالر کا پلس دے گی تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں سولانا لونہ ایویکس تھوڑے ہیوی پرائز کے کوئن ہیں تو ان میں کم انٹری لیجئے گا کم پرائزز کی اس کے بعد نورمل پرائز کے کوئن جو ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کو اس مارکٹ میں ارننگ دے سکتے ہیں وہ ہے یونی سویب پینکک سیب ایوز تھیٹا اور اس کے بعد آپ نے فلو کوئن کو دوستو اگنور نہیں کرنا اور ساتھ سل اور جی آر ڈی کو یہ کوئنز ہوں گے دوستو جو بی ٹی سی کو فالو کر کے وہ سپرائز پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ایک ارننگ دے سکتے ہیں اور میری ایسی ذاتی رائے ہے کہ آج کے جو تین گھنٹے ہوں گے وہ بڑے اہم ہوں گے کیونکہ اس کے بعد جو مارکٹ جو ہوتی ہے وہ سیچڈے اور سنڈے کی طرف ایٹر ہو رہی ہوتی ہے تو اس نے اگلے تین دن کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے آج کے دن میں اب بڑتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف اب بات کر لیتے ہیں دوستو ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی اور ہمارے ٹارگٹ کی ہمارا ٹارگٹ تھا دوستو سیو انتیس سو ساٹھ یعنی کہ ٹو نائن سک سیرو اور ہمارا جو ایمیجیٹلی ٹارگٹ تھا وہ تھا ٹو نائن ایٹ زیرو اور ایمیجیٹلی نے انتیس سو اسی کا جو لو لگایا ہے ماہ آپ اس وقت سکرین پہ دے سکتے ہیں کہ ایتھریم کا لو ٹو نائن سکشی ٹو کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے دونوں ایکیوریٹلی ٹارگٹ ایتھریم نے آج اجیب کیے ہیں اور اسی ٹارگٹ کے اکورڈنگ آپ نے مارکٹ میں جو ارننگ کی ہے کیونکہ یہ جو آپ سکرین پہ ہائی دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ فریش ہائی نہیں ہے یہ رات کا ہائی ہے ابھی کا جو ہائی ہے دوستو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سٹریٹ فارورڈی آپ کو مارکٹ نے سکسٹی فور ڈالر کی ٹریٹ دی ہے ایکورڈنگ ٹو نائن سکس سیرو اور ٹو نائن ایٹ زیرو جو آپ کی پروفٹ ہے وہ تھوڑی کم ہے لیکن آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ابھی بھی پروفٹ میں ہیں ہمارے دونوں ٹارگٹ کے اور آج مارکٹ نے جب ہم نے میڈ ڈائٹ اپ ڈیٹ لوڈ کی تھی اس کے بعد مارکٹ نے انتیس سو باسٹ تک کا لو لگا دیا اب یہاں پر کئی باتیں ہیں دوستو کیونکہ آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اٹھنے کے بعد آپ کو مارکٹ بتاتی ہے کہ ہوا کیا یہاں پر اب بات کرتے ہیں سپورٹ زون کی تو دوستو ایتھیریم کی سپورٹنگ زون بن رہی ہے یہاں پر تھری تھاؤزنڈ سے نیچے جا کر کیونکہ یہ جو اوپر فریش پرائز چل رہے ہیں اس کو نہ دیکھئے گا اس کے نیچے تھری تھاؤزنڈ دکھائی دے رہا ہے تو تھری تھاؤزنڈ سے ڈاؤن فال کا اس کا جو آخری شیڈو بنا ہے وہ ہے انتیس سو کا تو دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتھیریم کی مارکٹ ٹوئنٹی نائن ہنڈرڈ تک کا لو لگا سکتی ہے یہ پوسیبلیٹی ہے یہ جو شیڈوز ہوتے ہیں کینڈل کے یہ اسی چیز کو انڈیگیٹ کرتے ہیں دوستو اور ہم نے کینڈلز کا کوئی یہاں پر اچار تو ڈالنا نہیں ہوتا تو یہاں پر بات کرتے ہیں اب کے فور اور کی کینڈل چارٹ میں دو سپورٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک یہ یہاں پر آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انتیس سو کی ہے اور ایک یہ انتیس سو پچاس کی ہے یعنی کہ لاس جو سپورٹ بنی ہیں وہ انتیس سو پچاس کی ہیں اور جو پہلی چار گھنٹے پہلے یا قریب ڈائی گھنٹے پہلی سپورٹ بنی ہیں جہاں سے مارکٹ نے باؤنس کیا اور مارکٹ کی ریزسٹنس کیا بن رہی ہے اس وقت تک کی جو لاس ریزسٹنس تھی وہ ایک تیس سو بتیس سو کے قریب ہے لیکن اب نئی ریزسٹنس کو ہم نے فالو کرنا ہے تو یہاں پر دوستو ایتھیریم میں جو اب ہمارا ٹارگٹ بنتا ہے جو امیجیلی ٹارگٹ بنتا ہے وہ کچھ زیادہ منفرد نہیں ہوگا وہ ہوگا ٹو نائن سیونٹی فائف یہ امیجیلی ٹارگٹ ہوگا اور سیف ٹارگٹ ہوگا ٹو نائن ففٹی فائف اس کو دوستو آپ نے فالو کرنا ہے یہاں پر آ کر کے ایتھیریم کی مارکٹ کریش ضرور کرے گی لیکن ابھی فیلالہ میں سنبلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اب اس کی جو سٹرونگر زون تھی وہ ٹری تھاؤزن ابھی بھی ففٹی ہے اور یہ اس سے باہر آ چکا ہے اور یہ ٹو نائن 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 پہ جاتا ہے تو کنسیڈر کرے گا کریش اور اس کے بعد بی این بی بھی کریش ہوگا اب آج کی بات کریں دوستو تو بی این بی ابھی کھڑا ہے چار سو دس چار سو نو ڈالر پہ ایتھیریم اگر آتا ہے انتیس سو پچپن پہ یا انتیس سو پچھتر پہ یعنی کہ ٹو نائن ڈبل فائف پہ یا ٹو نائن سیونٹی فائف پہ تو انتیریم کے اس سے جڑے ہوئے کوائنز خاص کر کے بی این بی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ 399 پر بھی آ سکتا ہے اور 402 پہ بھی 402 بھی ایک بائنگ سونٹ ہوگی اس وقت آپ بائے کر کے بی این بی میں ایک اچھی انکم گین کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کے اگر آپ کے پاس ورث ہے تو آپ KSM میں تھوڑی سی انٹری لے کر کرنی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیو مینہ جی ایل ایم آر اور جو میں نے نئے کوائن ایڈ کر رکھے ہیں اب جو آئے ہیں مارکٹ میں مطلب مارکٹ میں نہیں ہم نے ایڈ کی ہیں اپنے پورٹفولیو میں اس سی آر ٹی ڈی سی کے ایس این ایکس یہ ہر مارکٹ میں دوستو آپ کو پیس پچیس پندرہ سینٹیس اٹیس چالس سے نیچے نیچے یہ آپ کو ایک اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں ڈالرز میں ابھی ان کرنا ایک ہی شرط پر ممکن ہے کہ اگر آپ کے پاس بیک اپ سٹرونگ ہے تو مارکٹ کو ہماری اس ویڈیو کے تین گھنٹے بعد آپ نے ضرور ووچ کرنا ہے اور کیونکہ آج ہے جمعہ کا دن تو وہ تین گھنٹے لازم ہوں گے ورنہ موسٹلی اگر آپ میری ویڈیو کے آدھے گھنٹے بعد بھی مارکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا اب بڑھتے ہیں آج کے نیو لسٹنگ کوئن کی نیوز کی طرف سو بیور آج ہم بات کریں گے نیو لسٹنگ کوئن کی طرف جو اس وقت بائن آس پہ لسٹ ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر ایک عجیب سی سوچ پائی جاتی ہے جن کے تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو اس سیشن میں دینے والا ہوں اس وقت آپ کو بائن آس پہ آل ریڈی سٹیم کوئن دکھائی دے رہا ہوگا جو اوور ایتھیریم اوور بی او ایس ڈی یا اوور بی این بی دیکھنے کو ملے گا جن کے پرائز آپ کو تری زیرو فور زیرو میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہ جو آج کوئن لسٹ ہونے جا رہا ہے وہ اس کا نام بھی سٹیم ہے اور وہ اوور ایو ایس ڈی ٹی میں لسٹ ہونے جا رہا ہے اور اب اس سے پہلے ایک قیاس کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ کیا اس کے پرائز اس پرائز سے میچ کریں گے جو ہم کوئن مارکٹ کیا پہ دیکھ رہے ہیں تو دوستو کیوں نہیں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب جی ایم ٹی نے لانچ ہونا تھا یا بی ایس ڈیو نے یا کسی بھی ایسے کوئن نے جو کسی اور ایکسچینج پر ایویلیبل ہوتا ہے لیکن بائنانس اس کا اپنا ریٹ نکالتا ہے یہ ایک تیشدہ بات ہے کہ کسی بھی ایکسچینج کے آپس میں بعض اوقات ریٹ میچ نہیں کرتے موسٹلی میں نے دیکھا ہے جو ایکسچینج بائنانس سے کم ریپوٹیشن رکھتی ہیں جیسے کہ بیٹ گیٹ ہو گئی یا اوکی ایکس ہو گئی ان کے ریٹ آپس میں میچ کرتے ہیں ایک پینیس کا بھی فرق نہیں ہوتا لیکن بائنانس ان سے اپنے آپ کو منفرد ہونے کا بار بار احساس دیتی ہے تمام انویسٹرز کو بھی اور ان کے انیلیسس کرنے والوں کو بھی ایون کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بائنانس کے ایک اپنے ریٹ ہوتے ہیں تو کیا آج جو کوئن مارکٹ میں لانچ ہوگا اس کے پرائز ایسا ہو بھی سکتا ہے ایسا نہیں اچھا ہو کیسے سکتا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ موسٹلی بائنانس کے جو پرائز ہوتے ہیں وہ میچ کرتے ہیں کس کے ساتھ کوئن مارکٹ کیپ اور کوئن گیکو کے ساتھ یہاں پر اب پرائز کا آئیڈیا دوستو ہم کبل از وقت نہیں لے سکتے یہاں پر اگر اس کے لو ہائک کی بات کریں تو سٹیم کوئن یہاں پر 0.36 سینٹ کا لو اور ہائک 0.62 کا لگا چکا ہے یہی پر صرف 26 سینٹ کا ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر ایک سوچ پائی جاتی ہے ظاہری بات ہے ابھی لسٹ ہونے میں دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں میں سمجھتا ہوں تو یہاں پر آپ کو تھوڑی سی اکل سے کام لینا ہوگا اور جو فائنل ریٹ ہوگا وہ آپ کو بائنانس کے اوپر جب لسٹ ہوگا کوئن اس کے کھلنے کے تین گھنٹے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے جو پرائز ہیں اور یہ جو کوئن میں آپ کو یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں ہمارے اگلے سیشن میں کمپلیٹ ڈسکس کے ساتھ آپ کو شیئر کریں گے لہٰذا آپ اس کوئن کو لسٹ ہوتے ہی ایک نورمل پرائز کے ساتھ انٹری لے کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں نیو لسٹنگ کوئن کا یہ ایک چام ہوتا ہے دوستو اور یہ چام کبھی ایک خالی جیک ان دے بوکس کی طرح خالی بھی نکلتا ہے کبھی آپ کو اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا اور موسٹلی نیو لسٹنگ کوئن کا کیونکہ بہت ہی دنیا میں رولا گولا رہتا ہے تو اس میں ارننگ بھی کی جا سکتی ہے تو یہاں پر آپ کی کس چیز کی ضرورت ہے احتیاط کی احتیاط سے اس میں انٹری لیجئے گا اور آپ آج اس لسٹنگ کوئن کو یوٹلائز بھی کر سکتے ہیں اجازہ چاہتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں میں بھی فارورڈ کر دیجئے گا اللہ حافظ